مریم اورنگزیب نے سہت کے شعبے کی تباہی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دے دیا کہا عمران نیازی نے دیگر شعبوں کی طرح سہت کے شعبے کا بھی بیڑا غرد کر دیا اسلام آباد کی اسپتالوں کی مانیشمنٹ کا برا حل ہے فیراز الحسن چوہان نے لیگی راہنما کے بیان کو ناچ نہ جانے آنگھن ٹیڑا کے مستاق قرار دے دیا مسلم لیگ نون کی راہنما مریم اورنگزیب نے الزام آئیت کیا ہے کہ سہت کے شعبے کی تباہی کے ذمہ دار عمران خان ہے وزیر سہب کی وجہ سے اسلام آباد کے اسپتالوں کی مانیشمنٹ کا برا حال ہے ڈاکٹرز نرسز اور طبی عملہ ہتھیاروں کے بغیر کرونا کے خلاف جنگ لڑے ہیں مگر عدالتی حکم کے باوجود اب تک پی ایم ڈی سی کو بحال نہیں ہونے دیا گیا مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ اسلام آباد کا سب سے بڑا ہسپتال اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہابیٹیشن میڈیسن آرزی انتظام پر چلایا جا رہا ہے ترجمان نون لیگ نے مطالبہ کیا کہ اربو روپے کی عدویات سکینڈل کی شفاق تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے اور وزیراعظم اس کرپشن کا جواب دیں دوسری جانت صوبائی وزیراعظم نے مریم اورنگزیب کے بیان کو ناچ نا جانے آنگن ٹیڑھا کے مستاق قرار دے دیا فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ نون لیگی راہنما واویلہ مچا کر جھوٹ کو سچ ثابت کرنا چاہتی ہیں کرونا نے آلے شریف کے دور اقتدار کی کلائی کھول کر رکھتی ترجمال مریم اورنگزیب رانہ صلو اللہ نے ناچ نا جانے آنگن ٹیڑھا کے مزدار کے بیان دیا کہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی سہود صحیح کے حوالے سے لاکافی سہودیات کے قدردار جزیراعظم پاکستان اگران خان صاحب ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم اورنگزیب اور رانہ صلو اللہ نے گویبلز کی میکہ والی کی اور جانکرہ کی سیاست تو زندہ کیا ہے اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگا شکل ہونے حقیقت تو یہ ہے کہ کرونا وائرس کی بابا نے آل شریف نواز شریف شباز شریف اور ان کے خاندان کے چالیس سالہ اقتدار اور خصوصا پچھلے دس سال جو لگتار یہ نام میں حد خادم اعلیٰ جو برسے اقتدار رہے ہیں ان کی گوڈ گورنس کی کلی کھول کے رکھ دی ہے اس کو نگا کر کے رکھ دی ہے